امریکہ کے مشکل کسی ایک مورچے تقسمت نہیں ہے یوکرین کے اس مہا جنگ میں بھلے ہی وہ سیدھے سیدھے نہیں لڑ رہا لیکن ایک مورچہ ایسا ہے جہاں وار ہوئی تو اسے خود ہی اس جنگ میں اترنا پڑ سکتا ہے دراصل ایران اپنا اب تک کا سب سے خطرنا خطیار لانچ کرنے والا ہے اس کی جانکاری خود ایران کے ایک بڑے ادھکاری نے دی ایران کے سیلان کے بعد سے امریکہ سے اسریل تک ہڑکمپ مچ گیا ہے امریکہ کو پشمی ایشیا میں اپنے سین اڈو کے سرکشہ کی چنتہ ستانے لگی ہے اور انہیں محفوظ رکھنے کے لیے جو بائیڈن کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں ایسے میں پوری دنیا اب اسے لے کر چرچہ کر رہی ہے کیا دنیا میں یودھ کا ایک اور مورچہ یہاں کھلنے والا ہے ایران اپنا اب تک کا سب سے خطرناک ہتھیار لانچ کرنے والا ہے ایران اپنا سب سے بہترین ہتھیار دنیا کو دکھانے والا ہے اس کی جانکاری خود ایران کے بہت بڑے ادھکاری نے دی ہے ایران کے سب سے کی بات ہمیشہ سو پرتشت ست ثابت ہوئی ہے ایران کے اس بڑے ادھکاری کا دعبات کبھی کھوکلا ثابت نہیں ہوا اور یہی وجہ ہے کہ اس ادھکاری کے دعبے کے بعد سے اسرائیل سے لے کر امریکہ تک ہڑ کم مچا ہے ایران کے دعبے سے امریکہ ڈرہ ہوا ہے اسے کھاڑی میں اپنے اڈوں پر خطرہ نظر آ رہا ہے ایران کے دعبے سے اسرائیل ڈرہ ہوا ہے اسے لگ رہا ہے کہ اس بار ایران کو یہ ایسی مسائل دکھائے گا جو پورے اسرائیل کو بھزن کر دے گی ایران کے دعبے سے امریکہ کے نیٹو والے دوست بھی دہشت میں ہیں ایسا کیوں کہا جا رہا ہے اس کی تیہ تک جائیں گے تو ایران کے بہت ہی غدرنات منصوبوں کا پتہ چلے گا ایران کے جس ادھکاری نے نئے ہتھیار کا ذکر کیا ہے اس کے دعبے کی سب سے زیادہ چرچہ اب برٹن میں ہو رہی ہے پشمی دیشوں کی سنائیں اس سوال کا جواب جاننا چاہتی ہیں کیا ایران ہوایی ٹارگٹ کو دبا کرنے والا ہتھیار لانچ کرنے والا ہے کیا ایران زمین سے لانچ کرنے والا ہتھیار دنیا کو دکھانے والا ہے یہ مسائل ہے یا پھر کوئی ڈرون کیا ایران سمندر میں دشمن پر اٹیک کرنے والا نیا ہتھیار دکھا کر اپنی دھاک پڑھانا چاہتا ہے سوال بہت سے ہیں اور جواب صرف ایران کے پاس ہے ایران کون سا ہتھیار دنیا کو دکھانے والا ہے یہ فلحال کسی کو معلوم نہیں نہ ہی ایران کی طرف سے اس کو لے کر کوئی بیان جاری کیا گیا ہے لیکن آئی آر جی سی کے پروکتہ بریگیڈیا جنرل رمضان شریف کی طرف سے یہ ضرور کہا گیا ہے ایران لگاتار اپنی سینک شمتہ کو بڑھا رہا ہے سمودری سرکشہ کے لہات سے ایران جلد ہی دنیا کو اپنا نیا اور سب سے بہترین اسٹریٹجک سسٹم دکھانے والا ہے ایران کے لوگ اسی سال ہی اس آدھونک سسٹم کو دیکھ پائیں ایران کو ہلکے ملے نا اب تک پشمی دیشوں کے غلطی ثابت ہوئی ہے ایران بہت بڑی ڈرون پاور ہے یہ سب ہی جانتے ہیں اس کے پاس شاہد جیسے خدرناک سیوسائی ڈرون ہے پوری دنیا ایران کی ڈرون پاور یوکرین یدھ میں بھی دیکھ چکی ہے ایران کے دیئے ڈرون سے کیسے پتن کے فوج زیلنسکی کے گھر میں دھماکہ کر رہی ہے یہ بھی سب نے دیکھا ہے حال ہی میں ایران نے میک تھرٹین کی سپیڈ سے چلنے والے ہائپرسونک مسائل بنانے کا دعویٰ کیا ہے ساتھ ہی دنیا کو خورم شہر فور مسائل بھی دکھائی اس مسائل کو لے کر ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ مسائل بہت ہی کم وقت میں لانچ کے لیے تیار ہو جاتی ہے اس مسائل کی رینج دو ہزار کلومیٹر ہے اس مسائل کا اعلان کرتے ہوئے ایران نے امریکہ اور ازرائل کو سیدھی دھمکی دی اس مسائل کی رینج میں پورا ازرائل آتا ہے تو اس کی یہ مسائل پشچی میشید خاص کر فارس کی کھاریک شتر میں موجود امریکہ کے کسی بھی سین چکانے کو تبا کر سکتی ہے خروج فوری نیروهای نظامی و اشغالگر امریکا از خاک سوریه رو کمکی بزرگ به ثبات و امنیت این منطقه میدانے ایران کے کئی ہتھیار دیکھ کر امریکہ بار بار چونکتا رہا ہے ایران کے پاس چھوٹی دوری تک مار کرنے والی فتح مسائل بھی ہے یہ بلیسٹک مسائل ہے اور کھاڑھی دیشوں میں ایران کے ٹارگٹس کے لیے بہت ہی خدرناک مانی جاتی ہے ایران جانتا ہے کہ اس کی دشمنی ازرائل اور امریکہ جیسے بہت ہی شکتیشالی دیشوں سے ہے ایک طرف امریکہ ہے جس کی سینہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقت پر ہے تو دوسری طرف ازرائل ہے جس کی سینہ آدھونی ختیاروں سے لیسے ایسے میں ان دونوں دیشوں سے ٹکر لینے کے لیے اسے اپنی سینہ کی طاقت کو لگاتار بڑھاتے رہنا ہوگا فیلحال ایران کے سینہ طاقت کی بات کریں تو اس کے پاس سوا پانچ لاکھ کی آرمی ہے اس کے پاس قریب پانچ سو فائٹر جیٹ ہیں ایران کے پاس قریب چار سو چھوٹے بڑے پانی کے جہاز اور فاسٹ بوٹ ہیں ایران کے پاس تین ہزار سات سو ٹینک ہیں ایران ایک بڑی ڈرون پاور ہے اس پاور کے ساتھ یہ تو صاف ہے کہ ایران امریکہ کو سیدھی لڑائی میں نہیں ہرا سکتا لیکن ایران کی ڈرون پاور اور اس کی ڈپلومیسی اس وقت امریکہ اور اسرائیل دونوں پر بھاری پڑ رہی ہے ایک طرف ایران نے سعودی عرب سے دوستی کر لی ہے تو دوسری طرف چھین اور روس کے دخل نے خاڑی دیشوں میں امریکہ کو کمزور کیا ہے ایران کو لگتا ہے کہ اب خاڑی دیشوں میں امریکہ کے دن پورے ہوئے اور اب اسے اپنا سامان پیکٹ کر کے واپس لوٹ جانا چاہیے لیکن امریکہ واپس لوٹ میں کی جگہ ایران کی پاس اپنے خطرناک لڑا کو ویمان تینات کر رہا ہے سٹریٹ آف اور موز میں امریکہ نے اپنے ایف 35 اور ایف 16 جیسے فائٹر جیٹ کو تینات کر دیا ہے سب سے بہترین ڈیسٹوار یو ایس ایس تھومس ہڈنر کو میڈل ایسٹ میں تیناتی کا آدیش وائٹ ہاؤس سے جاری ہو چکا ہے اور یہی تازہ تناہوں کی بڑی وجہ بھی بن گئی ہے کیونکہ ایران کسی بھی قیمت پر اپنے آس پاس امریکہ کی دکھل اندازی نہیں چاہتا اس لئے اکثر وہ اس علاقے میں امریکہ کے فائٹر جیٹ اور شپ کو نشانہ بناتا رہا ہے یہ ویڈیو پانچ جولائی کا ہے اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ سٹریٹ آف اور موز سے آئل ٹینکر گزر رہا ہے تب ہی اس کے پاس کمانڈوں سے بھری بوٹ آ جاتی ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کے دو آئل ٹینکر گلف آف اومان سے گزر رہے تھے تب ہی ایران کی نیوی نے اس پر حملہ کر دیا امریکہ کا کہنا ہے کہ پچھلے دو سالوں میں ایران نے امریکہ کے کم سے کم پانچ کومرشیل شپ کو سیز کیا جبکہ کئی کو پریشان کیا گیا آپ کے لیے اس وقت یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آخر دنیا کے نقشے پر یہ کون سی جگہ ہے جہاں سے دنیا کے قریب 20% سمدری آئل ٹینکر گزر پہ ہیں سٹریٹ آف آرموز یہ ایک ایسا بہت چھوٹا راستہ ہے جہاں سے آدھی دنیا کا دیل بیاپار ہوتا ہے کئی دیشوں کے لیے دیل اسی حصے سے ہو کر ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے ساتھ ہی دوسرے کئی طرح کے بیاپار بھی اس راستے سے ہوتے ہیں سٹریٹ آف آرموز سنیوک ارب امیرات اور ایران کے بیچ ایک سنکرا سمدری راستہ ہے جسے ید کے حالات میں ایران کبضہ گھر کے بند کر سکتا ہے یہی امریکہ کا سب سے بڑا ڈر ہے ایک ستو ساٹھ کلومیٹر لمبے سٹریٹ آف آرموز کا راستہ فارس کی خاڑی کو اومان کی خاڑی اور ارب ساگر سے جوڑتا ہے اس راستے کی ایک جگہ چوڑائی تو محض 49 کلومیٹر رہ جاتی ہے جہاں سے دونوں اور سے آتے جاتے جہاز گزرتے ہیں اس راستے پر ایران کا دب دبا ہے سٹریٹ آف آرموز میں ایران امریکہ اور اس کے ساتھ ہی دیشوں کے کمرشیل شپ ہی نہیں بلکہ اس کی مہابلی نو سینہ کو بھی اکثر پریشان کرتا ہے دونوں کے بیچ بہت دادا گری دیکھنے کو ملتی ہے ایران امریکہ کے نو سینہ کو یہاں اپنے لیے خطرہ مانتا ہے یہی وجہ ہے کہ اپنے جہازوں کو سرکشت پیسز دینے کے لیے امریکہ اپنا سب سے خطرناک لڑاکوں ویمانوں کو یہاں تینات کرنے کا فیصلہ کیا تو وہیں امریکہ سے ٹکر لینے کے لیے اور دنیا کے نقشے پر اپنی دھاک جمانے کے لیے ایران لگاتار اپنے ہتھیار گودام کو بڑھا رہا ہے